موسیقی خبر شامل کرتے ہیں گوجرہ تھے جہاں گوجرہ کے گلی ملے سیوریٹ کی گندے پانی سے بھر گیا گوجرہ کے رہائشی مینسپل کمیٹی کے چیپ آفیسر ولید عثمان کی خلاف سراپا احتجاج مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ شاید حسین جارس سے جی شاید اگاہ کی جائے گا اس حوالے سے جی بلکل کچھا گوجرہ کے گلی ملے سیوریٹ کے گندے پانی سے بھر گئے جس کے باعث وبائی امراض پھیلنے کا خطشہ بھی بڑھ گیا کچھا گوجرہ کے علاقہ مکینوں کا اس گندے پانی کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا میوسیپل کمیٹی کے چیف آفیسر ولید عثمان کی نااہلی کی وجہ سے کچھا گوجرہ کی گلیاں سیوریٹ کے گندے پانی سے بری پڑی ہیں جن کی وجہ سے علاقہ بار میں تفن پھیل چکا ہے علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ چیف آفیسر دو ماہ گزر جانے کے باوجود ٹالمٹول سے کام لیتا جا رہا ہے ظاہرین نے مزید کہا کہ اگر ہمارے محلے کے سیوریٹ کا نظام ٹھیک نہ ہوا تو میوسیپل کمیٹی کے چیف آفیسر کے دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے ڈپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیک سنگ سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ فوری نوٹس لے کر ہمارا درینہ مسئلہ حل کروائیں بہت شکریہ شاید ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں اکارہ سے جہاں مولک کے دوسرے شہروں گتار اکارہ 36 ٹو ایل میں بھی راو علی احمد کاکہ راو کاشف نمبردار راو بابا رلی کی قیادت میں عمران خان کے ساتھ اظہار جگجہدی کے حوالے سے لہور منارہ پاکستان میں جلسہ کے لیے روانگی کے احتمام کیا گیا عمران خان کے ساتھ جلسہ میں شریک ہونے کے لیے 36 ٹو ایل سے راو علی احمد راو بابا رلی کی قیادت میں کثیر تعداد میں پیڈیا کے کارکن اور ورکنوں نے شمولیت کی کافلہ میواتی چوکتے شروع ہوا جس میں لوگ بسوں اور کاروں میں سوار تھے عمران خان کے ساتھ جلسہ میں شریک ہونے کے لیے پورازم تھے کافلے کے تمام اخرجات اور باقی معاملات راو علی احمد نے خود برداشت کیے اور 36 ٹو ایل سے کثیر تعداد میں افراد کو لے کر اپنی قیادت میں لہور جلسہ گاہ میں پہنچے لہور میں کمیاب جلسہ منقض ہونے پر راو علی احمد کاکہ نے ساتھ آنے والے کارکنوں اور ورکنوں کا شکریہ ادا کیا ملک بھر کی طرح گجنہ والا میں بھی ہزاروں فرزاندان اسلام قربہ الہی حاصل کرنے کے لیے تقاف پر بیٹھ گئے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے فخر نویز سے جی فخر بتائیے گا اس حوالے سے جی ہر سال اکیس رمضان مبارک کو امت مسلمہ قربہ الہی حاصل کرنے اور ماہ سیام کی بہترین برکتیں سمیٹنے کے لیے اتقاف کرتے ہیں دنیا سے مکمل طور پر کٹ جانے کے بعد چاندرہ تک یہ افراد خود کو مکمل طور پر علیدہ کر لیتے ہیں اور مکمل طور پر عبادتِ الہی میں مشہول ہو جاتے ہیں گجنہ والا شہر کی تمام ساجد میں زشتہ شہب شہریوں کی اکثریت نے اتقاف کر لیا شہر میں سب سے بڑا اتقاف جامعہ مسجد نقشبندیہ میں کیا گیا جبکہ سب سے بڑا اتماعی اتقاف دعوتِ اسلامی کے مرکز میں کیا گیا جہاں آج فرد عبادات سمیت نفلی عبادات کا سلسلہ جاری ہے بہت شکریہ فقر ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا گجنہ والا میں امپورٹڈ حکومت پرویز الہی پر تشدد اور وزیر اللہ پنجاب کے خلاف بینرز عویزہ کر دئی گئے بات کرتے ہیں پر نمائند رمضان بشیر سے جی رمضان اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکہ جی بینر شہر کے مختلف علاقوں چونکوں اور فرقوں پر عویزہ کیے گئے ہیں جن پر ہمپورٹڈ حکومت نامدور سابقہ سپیکر چوری پرویز الہی پر تشدد کی مضمت اور حمدہ شباب کے حوالے سے جہلی وزیر لکے انتحاب نامدور جیسے قرامات درج ہیں یہ بینر صدر علماء مشاہد ونگ مسلقہ تاہرزہ رزوی کی جانب سے عویزہ کیے گئے ہیں تاہرزہ رزوی کی جانب سے عویزہ کیا گئے ہیں بینر شہر ہی کو کہنا ہے کہ مسلم کاغ کے علماء ونگ کی جانب سے اسے قبر بھی بینر ویزہ کیا گئے تھے جن پہندہ وزیر اللہ پنجاب تویر پرویز الہی اور ان کو مبارک باتیں دی گئی تھی بینر کے بعد صاحب کا وزیر اللہ پنجاب سمان مزار کو وہ اپنی وزارتی اللہ سے ہاتھ دونا پڑے لیکن تویر پرویز الہی پھر بھی وزیر اللہ پنجاب نہ بن سکے البتہ ان اسمبلی میں شدید تشدد کا انشانہ بننا پڑا بہت شکریہ رمضان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا یہاں لیتے ہیں کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا کیا آپ جانتے ہیں گجرمالک کی پہچان کیا ہے گزشتہ صدی کی داستان سناتا گے نگر اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہنوان